نیب آفس ہنگامہ رائی کیس میں رانہ سناؤلا اور کیپٹن ریٹائٹ سفدر سمیت دیگر ملزمان کی زمانت میں توسیع انصدادے دہشتگردی عدالت نے سیف سٹی اتھارٹی کی فوٹیجز اکٹھی کرنے کا حکم دے دیا انصدادے دہشتگردی عدالت میں مریم نواز کی نیب آفس میں پیشی کے موقع پر ہنگامہ آرائی کیس کی سماعت ہوئی عدالت نے مسلم لیگ نون کے رانو مارانہ سناؤلا کی آج کی حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے پولیس کو سیف سٹی اتھارٹی کی فوٹیجز اور واقعے کے دیگر تمام شواہد بھی کٹے کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے رانہ سناؤلا اور کیپٹن ریٹائٹ سفدر سمیت دیگر ملزموں کی زمانتوں میں بائیس ستمبر تک توسیع کرتے ہوئے آئندہ سماعت تک پولیس کو گرفتاری سے روک دیا وکیل سفائی نے استعداد کی کہ کیپٹن سفدر نے تیش ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے اس لیے تیش ستمبر کے بعد کی کوئی تاریخ مقرر کر دیں جو عدالت نے مسترد کر دی پیشی کے موقع پر مسلم نیگ نون کے رانوما کیپٹن ریٹائٹ محمد سفدر کا کہنا ہے کہ جو مشرف کے ساتھ ہوا تھا اس کا نواز شریف سے بدلالیا جا رہا ہے حکومت اب ہمارے خلاف دہشتگردی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر رہی ہے شریف خاندان کی خواتین پر مقدمہ درج کرنا افسوسناک ہے پنجاب حکومت کو تبدیل ہونا چاہیے نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے جو پرویز مشرف کے ساتھ ہوا یہ بدلہ لیا جا رہا ہے کہ عامر کو جب عدالتی کٹیڑوں نے پکڑا اب مسئلہ ہماری دہشتگردی کا نہیں ہے مسئلہ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آنے کا نہیں ہے نواز شریف صاحب کے تو گھر کی بچیاں جو ہیں عدالتوں میں پیش ہو رہی ہیں اور ہاتھ بان کے کہہ رہی ہیں اس نظام عدل سے کہ پاکستان کو بچا لو